ہماری پریشانی ہمارا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دکھ ہے ہمارا دکھ یہ ہے کہ فلاں کو سکھ کیوں ہے ہماری پریشانی یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کو میسر کیوں ہے دوسروں کی آسودگیاں دوسروں کی خوشحالیاں ہمیں دکھی اور پریشان کر دیتی ہیں اور ہم حسد حقرد بغرز کینے اور نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور اپنے اندر کو بھی جلا رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے تو اپنے اندر کوئی جھاڑو لے کر آؤ اور دل نگر میں جھاڑو دو اندر کو کھرچو اندر کی صفائی کرو باہر تو مل مل کے دھو لیا لباس بھی ستھرا پہن لیا چہرہ بھی جو ہے وہ اجلا اجلا ہے زرک برک پوشاک بھی ہے لیکن اندر کورے ہیں اندر دھیر ہیں اندر حسد ہے حقد ہے بغز ہے کیمی ہیں نفرتیں ہیں تو فرمایا قد افلح من تزکتا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا جس نے باطن کی صفائی کر لی اندر کی غلاستیں دور کر لی یہ دل ٹھیک ہو گیا تو آپ سمجھ لیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اس کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے تو اس کو کب یہ بہت بڑی کائنات ہے یہ چھوٹا جہاں نہیں حضرت صوفی نے فرماتے ہیں یہ کائنات صغیر ہے پوری کائنات کو سمٹ لیں تو دل بنتا ہے دل کو کشادہ کر دیں تو کائنات بنتی ہے یہ بغاہر چھوٹا سا ہے لیکن ہے بہت بڑی کائنات اللہ اکبر یہ دولت اللہ نے دی ہمیں قلب دیا ہے اور یہ عرش اللہ ہے اللہ کا عرش ہے اور یہ اسی کے لیے ہونا چاہیے دیکھئے میں یہاں اس دروازے سے اندر داخل ہوا محول کی شگفتگیاں دیکھ کر کے طبیعت پر ایک فرحت اور انبسات کی کیفیت پیدا ہوئی اور مجھے یہاں بیٹھ کر کے سوچنے میں دیر نہ لگی کہ آج میں نے گفتگو کا موضوع کونسا منتخب کرنا ہے تو میں نے کہا کہ محول میں جو صفائی اور سترائی اور ترتب ہے تو چلو ذرا دل کی دنیا کا نغمہ بھی چھیڑتے ہیں لیکن اگر میں یہاں دروازہ کھلتے یہاں ہوتا تو یہاں غلازت کے ڈھیر پڑے ہوتے تو شاید میری طبیعت گوارہ نہ کرتی یہاں بیٹھنے کی اور آپ بھی نہ بیٹھتے یہاں سے واپس ہو جاتے تو اگر ماحول میں صفائیاں اور پاکیزگیاں نہ ہو گندگی کے ڈھیر لگے ہوں تو آپ بھی نہیں بیٹھتے اور میں بھی نہیں بیٹھتا تو اگر دل کی دنیا پر گندگی اور غلاستیں پڑی ہوں تو کیا اللہ کے ڈھیرے اس دل میں ہوں گے اس دل کو صاف کرو تو پھر اسے دعوت دو نا حسد حق ادکینے نفرتیں ان کو کھلچ ڈالو پھر عشقوں کا چھڑکاؤ کرو پھر ذکر کی دھونی دھماؤ پھر دل سے ہر خیال ہر وہمہ ہر سوچ نکل جائے دل میں صفائی سترائی کا ماحول پیدا ہو پھر آواز دو نا کہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی پھر اس کو آواز دو دیکھو پھر وہ محبوب کیسے دلوں کو آباد کرتا ہے تو اس دل کو اس کے ذکر سے آباد کرو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شیئے کو زنگ اتارنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکل شین سے قولا ہر شیئے کا زنگ کسی نہ کسی شیئے سے اترتا ہے یہ لوہے کو زنگ لگ جائے ریگ مار سے صاف کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف یا سابون سے صاف کرتے ہیں تو دل بھی فرمایا میلے ہوتے ہیں لیکل شین سے قولا ہر شیئے کی میل اتارنے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرد ہوتا ہے وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ اور دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے جب اللہ کا ذکر کروگے دل صاف ہوں گے دل مصفہ ہوں گے اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد کرتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاکاللہ